بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ پڑھنا سیکھو اپنے مسائل کیسے حل کریں انسان کے زندگی میں روز ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کتنا اچھا سولیشن ہے اپنے مسائل کیسے حل کریں اسلام سراسر دین فطرت ہے وہ انسان کی نہ صرف آخرت کی فلاہ کے طریقے بتاتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی کو سہولت اور آفیت سے گزارنے کے بہترین طریقے بھی سکھاتا ہے کچھا دعا ہے یا اللہ آفیت دے یا اللہ یا اللہ آفیت کی زندگی آفیت کی موت دے یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم وصول کی تعلیم دی ہے وہ وصول یہ ہے جو توقل ہے تو وہ وصول یہ ہے کہ تو کل سے پہلے تدبیر ہے توقل سے پہلے تدبیر ہے تدبیر سے انسان کا تقدیر بدل جاتا ہے تدبیر سے تقدیر پہلے تدبیر ہے تدبیر کیجئے تھنک کیجئے اپنے پلانس و کاغس ولی کے سوچئے انسان کو جو مسئلہ بھی درپیس ہو اس میں انسان جو کام اپنے اختیار میں ہیں ان کو پورے عظم ارادے اور مستعدی سے انجان دے مسئلے کے حل کے لیے اپنی حیثیت اور استعاد کے مطابق بہترین وسائل اختیار کرے بہترین منصوبہ بندی کرے اور بہترین افرادی قوت بہبم پہنچائے اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دے یا اللہ میری مدد فرما یا اللہ مجھے میری راہ بتا یا اللہ مجھے علم اور عقل سکھا دے سکھا دے یا اللہ بیمار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق بہترین ڈاکٹر سے مشورہ کرے ہاں اچھا سے اچھا بیرا پیر صاحب بولے اچھا ڈاکٹر دکھاؤ پھر اللہ سے دعا بھی کرو تعویز بھی لو کاروبار کا معاملہ ہے تو تمام جائز طریقے کے ذرائع اس کو ترقی دینے کی کوشش کرے تعلیم علم میں تعلیم علم میں مسغول ہے تعلیم علم میں مسغول ہے تو اس کے لئے اچھی سے اچھی کتاب اور استاد کا انتظام کرے غوث پاک کی والدہ نے اپنا غوث پاک کو پڑھنے کے لئے چالیس سونہ کا سرفی دیا تھا جو ڈاکولوں نے لوٹ لیا تھا ہے نا لڑکہ لوگ کو پڑھانے میں چالیس سونہ کا سرفی خرچہ کیجئے اور علم حاصل کرنے آپ صرف چین جاؤ امریکہ جرمنی فرانس انگلنڈ تائیوان جہاں اچھا علم ملے اسٹریلیا بھیجئے بچے لوگوں پڑھنے کے لئے بے علم آدمی اندھا ہے غوث پاک کی والدہ نے چالیس سونہ سروی دیا پڑھنے کے لئے اور حکومت پڑھنے کے لئے جو پیسہ دیتا ہے اس سے لے کے پڑھنا چاہیے اور بعد نے کما کے عدہ کرنا چاہیے غرض یہ ہے کہ کوتاہی اور کمزوری کا کام نہ کرے ان کو حالات ہی نہ چھوڑیں گے اور بات کر کے تھوڑ غرض یہ کہ کوتاہی اور کمزوری کا کام نہ کرے اس کے بعد اللہ سے دعا کرے اور پھر جو اس مالک سے مقدور فرمایا ہے اس پر سبر و شاکر کر شاکر ہو جائے تو شابان معظم کی راتوں میں تقدیر بدلتی ہیں شابان معظم کے راتوں کے صدقے میں اسی لئے یہ بول کے بیٹھ جائے یہ ہی لکھا ہوا تھا ایک دم نہیں چلے گا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر ہیں قرآن پڑھنے سے بھی تقدیر بدلتا ہے درود شریف پڑھنے سے بھی تقدیر بدلتا ہے don't waste your time ان کو حالات ہی نہ چھوڑیں گے خود کو حالات پر جو چھوڑے گا اور وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا